امی میں سوچی تھی آپ نے ہمارے شادی کے لیے جو زیور رکھے تھے اسے بیچ لیں بیٹا کوئی اتنا بہت سارا زیور تو نہیں ہے میرے پاس تھوڑا صحیح ہے ہاں تھوڑا ہے لیکن کم از کم شینیلہ کی دو سال تو گزر جائیں گے نا اور اتنے میں انشاءاللہ میری جاب کا تو کچھ ہو جائے گا لیکن بیٹا اگر میں نے اس وقت وہ زیور بیچ دیا تو بات میں زیور بنانا بہت مشکل ہو جائے گا امی تعلیم کے زیور سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی زیور نہیں ہے ہمارے پاس یہ زیور ہوگا تو ہم دنیا کا کوئی بھی زیور خرید سکتے ہیں چار سونے کی چیزیں بچا کر ہم نے کیا کرنا ہے ہاں لیکن بیٹا سب سے قیمتی چیز میرے پاس یہی زیور ہے اگر میں نے یہ زیور بھی بیچ دیا تو پچت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی میرے پاس امی آپ تو ہمیشہ میں کہتی تھی کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہم ہے تو پھر یہ سونا بیچ کر آپ کو اتنی اداسی کیوں ہو رہی ہے سارا سوچیں شینیلا کا کیریئر بنے گا پروفیشنل ڈگری آئی گی یہ تو معمولی چیز ہے نا ہاں بیٹا کہہ تو تم بلکل ٹھیک رہی ہو اچھا ٹھیک تم چو کہو گی میں کرو گی میری اپر من دیتی میری اپر من دیتی میں ایمانسپیشن فور ویمن کو آج تک نہیں سمجھ سکا فیمنیزم دلیبریٹیڈ وومن یہ سارے کے سارے کانسپس میرے سر کے اوپس سے گزر جاتے ہیں یعنی وہ عورت جو ایک گھر کو بنائے اور اسے بنائے رکھنے کے لیے کامپرمائزز اور اجسمنٹس کرنے پر کسی کیمت پر تیار نہ ہو وہ عورت آزاد ہے وہ عورت جو مرد سے اسے زیادہ انچی آواز میں چلا کر بات کر لے آزاد ہے وہ عورت جو کسی بھی قسم کی پابندی جو اس کی اپنی سوائیول کے لیے کتنی بھی ضروری کیوں نہ ہو ایسی سب پابندیوں کو نہ ماننے والی عورت آزاد ہے عورت کی آزادی کا یہ کانسپٹ میرے جیسے مرد کے لیے بہت خطرناک ہے at the end of the day میں آسمارہ کو ویسی عورت بننے سے کیسے روک سکتا ہوں لبکہ وہی سب کچھ میرے گھر میں پریکٹس کیا جاتا ہے پیٹا اسے بھی رکھ لو یہ تو تار پر پڑھا رہ جاتا اممہ میرے بالکل دل نہیں چاہ رہا جانے کو پہلے تو بڑا شور مچایا ہے بات ہم نے کہ جانا ہے جانا ہے جاؤ آم میں نے تو سیف دو تین دنوں کے لیے جانے کو کہا تھا یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے بھیج دے تو کونسے شادی کر کے بھیج رہے ہیں تمہیں پڑھائی کے لیے تو بھیج رہے ہیں میرے تو کشا سارا دل گھر سے باہر رہتی تھی تم چلی جاؤ گی تو گھر تو بالکل ہی خالی ہو جائے گا بیٹا میں ہوں گی نا آپ کے ساتھ امی آپ یہ ایک نالائک بیٹی جس کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا اور لوکل کالجز میں پڑھ پڑھ کے ہی پاس ہو چلو خیر سے تعلیم حاصل کرنے جاری ہو نا پھر آہستہ آہستہ شادیاں ہو جائیں گی پھر سے اور جاؤ گی چڑیوں کی طرح تم تینوں امیہ آپ فکر نہ کریں ہم اپنے اپنے چڑے لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے چھیک ہے اچھا آپ اپنا لائے گا امیہ ہم دونوں کے دو چڑے کافی ہوں گے نا ہمیشہ بھونگیاں ہی ماتی رہے ہیں امیہ بلا وجہ اس کو انجینئر بنانے کے لئے پیسے زائے کریں اس کے تو واقعی شادی کرانی تھی اچھا ابھی مشورہ دے رہی ہیں آپ اب تو فیز بھی جمع کر آ دی پہلے بتا دیتی نا تو اتنے پیسے زائے نہیں ہوتے دیکھا تم نے میرا گھر واقعی خالی ہو جائے گا کون کرے گا ایسی باتیں چلا رکھو اسے خیر سے جاؤ اچھی طرح سے پڑھنا بیٹا اچھا ریزلٹ آنا چاہیے